حضرت ابو حیرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ بھوک کی شدت سے میری کمر دوری ہو گئی تو میں ڈرہا کہ کوئی مجھے نقصان نہ ہو تو مسجد نبوی کے ایسے گوشے پہ بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا تھا میرا خیال یہ تھا کہ کوئی شخص مجھے دیکھے گا اور دیکھ کر کے پہچان جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے لیکن جو بھی گزرتا سلام کر کے چلا جاتا شاید اسے جلدی ہوتی یا پھر ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں میں نے سوچا کہ ایک قدم اور آگے بڑھو اور آنے والوں سے ہم کلام ہوں جب میں ان سے بات کروں گا تو میرے لہجے سے وہ میری آواز کی شکستگی سے پہچان جائیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے تو کہتے ہیں حضرت عمر علیہ اللہ تعالیٰ نہ ہو آئے میں ان سے کوئی مسئلہ شرعیہ دریافت کیا لیکن شاید انہیں بھی جلدی تھی انہیں مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے میں پریشان تھا کہ حضرت سید نصیدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آئے میں نے ان سے بھی قرآنی آیت کے بارے میں سوال کیا لیکن وہ بھی جلدی میں تھے اور انہیں بس آیت بتائی اور آگے گزر گئے تو فرماتے ہیں کہ میں ایک عجیب کیفیت میں مبتلا بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی اٹھی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا تو کہتے ہیں حضور آگئے تو چونکہ میری عادت بنی ہوئی تھی کہ میں ہر آنے والے سے مسئلہ پوچھ رہا تھا تو میں نے حضور سے بھی مسئلہ پوچھ لیا تو حضور نے میری جانب دیکھا اور پھر زیر اللہ مسکراتے ہوئے بولے ابو حریرہ بھوک لگی ہوئی ہے میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے کہا میرے پیچھے آجائے خجراتِ اقدس کی قربت میں حضور پہنچے تو اہلی خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے تو انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے مجھے فرمانا لگیا ابو حریرہ وہ جو صفحہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں جب ان کو بلانا آؤ کہتے ہیں دودھ کا ایک پیالہ اور مجھے تسکین ہوئی تھی لیکن ستر آج میں بیٹھے تھے وہاں خیر حکم تھا میں بلانا آیا میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا کہا ابو حریرہ دائیں سے شروع ہو جا اب میں ایک شخص کو پیالہ دیا اور دودھ کو دیکھنے لگا اور وہ سہراب ہو کے گھٹا گھٹ پینے لگا اپنی بھوک اور پیاس مٹا چکا اور میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا میرے اندر جو پہلے وسواس اٹھ رہے تھے اور مجھے جو احساس ہو رہا تھا وہ مٹ گیا پھر میں نے دوسرے کو پیش کیا اس نے بھی سہراب ہو کے پیا لیکن دودھ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا پھر میں نے تیسرے کو دیا چوتھے کو دیا ستر آدمی دودھ پی لیکن دودھ میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا لگتا تھا رب نے اس دودھ کا تعلق ہوزے کوسر سے جوڑ دیا تو حضور نے فرمایا ابو حریرہ میں نے کہا جی حضور فرمایا کون باقی میں نے کہا حضور ایک آپ باقی اور ایک میں باقی تو فرمایا اب تم پیو تو کہا کہ میں نے دودھ پیا اور خوب سہراب ہو کے پیا حضور نے فرمایا اور پیو میں نے اور پیا پھر فرمایا اور پیو میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے حضور نے میرے ہاتھ سے دودھ دیا اور خود نوشے جان کرتے ہوئے فرمایا ساکل قوم آخر ہم شرمن قوم کا جو ساکی ہوتا ہے وہ آخر میں پیتا ہے تو دودھ کا ایک پیالہ بہتر لوگوں کے لئے کافی ہو گیا یہ صحیح حدیث کے اندر حضور کا موجزہ موجود ہے آپ نے بارہ علماء سے سنا لیکن اس تربیتی عمر سے بھی کبھی غافل نہ ہونا کہ دو جہاں کا سردار ہے اور اکہتر آدمیوں کا جوٹا نوشے جان کر رہا ہے آج جب دولت پھیل رہی ہے لوگوں کے پاس وسائل زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ان کو ایک دوسرے سے گھن آنا شروع ہوتی ہے برطن الگ ہوتے چلے جاتے ہیں کسی زمانے میں تمام افراد ایک ہی برطن میں بیٹھ کے گھاتے تھے پہلے یہ ہوتا تھا ایک گلی میں دو امیر رہتے تھے چار غریب رہتے تھے دو تین مخیر حضرات اور جو ہے وہ کچھ متوسط لوگ رہتے تھے اور ایک چھوٹا سا کمبہ اور قبیلہ ہوتا تھا اور وہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے پیسے زیادہ آگئے تو اب امیروں کو اس گلی سے گھن آنے لگی تو وہ وہاں سے نقل مکانی کر گئے انہیں وہاں رہنا اچھا نہیں لگتا یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ہمارے دین نے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ باٹنے کی تلقیم کی گئے ایک دوسرے کے قریب ہو کے رہیں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اپنی استطاعات کے مطابق کسی کی عزت نفس کو نقصان پہنچائے بغیر شہرت ریا اور کسی اس طرح کی مرس کو اپنے قریب جو ہے وہ نہ آنے دیں اور لوگوں کی اس مخفی انداز سے مدد کریں کہ ان کی ضروریات پوری ہوں بلکہ میرے حضور نے اشار فرمایا جس شخص نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں نے خرچ کیا بائیں کو خبر نہیں ہوئی جب بائیں کو خبر نہیں ہوئی تو ہمسائے کو خبر کیسے ہوگی لیکن یہاں تو سات اخباروں میں خبر چھپتی ہے کہ فلان صاحب نے فلان غریب کی بیٹی کی شادی کی ہے ذرا سوچ اگر یہاں تیری بیٹی کھڑی ہوتی تو تیرا روح سخن کیا ہوتا لوگوں کی غربت کا مزاک نہ اڑاؤ لوگوں کے جذبات سے کھیلو نہ اللہ نے اگر آپ کو کچھ عطا کیا ہے تو پھر لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرو موسیقی